گوھر سے دیکھئے اس ایمیج کو کیا دیکھ رہے آپ کو نہیں نہیں ایسا ماں سوچئے اس بچے کو کچھ نہیں ہوا ہے آپ سوچ رہوں گے کہ اس کی آنکھوں پر کچھ مسئلہ ہو گئے کچھ لگ گئی ہے کچھ چیز سے لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اس کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے پر ایسا کچھ نہیں ہے واقعہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں یہ بچہ بہت زیادہ گیم کھیلا کرتا تھا موبائل کے اوپر اس کی ماں اس سے روز زیادہ منع کیا کرتی تھی کہ اتنے زیادہ زیادہ تائم تک موبائل مت استعمال کیا کرو آنکھوں کو نقصان ہوگا مگر یہ بچہ نہیں مانتا تھا جیسے آج کے بچے نہیں مانتے ہیں تو اس کی ماں نے ایک ترکیف سوچی جب یہ رات کو سو گیا تو اس کی ماں نے بلیک آئی شیڈوں جو میک اپ کے سامان ہوتا ہے آنکھوں کو اوپر کالا پٹا پڑتا ہے وہ اس کے آنکھوں کو اوپر لگا دیتی ہے گہرا اوپر اور نیچے جب بچے سو کر اٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں پر یہ کالے ڈھبے دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے رونا اور چھلانا شروع کر دیتا ہے اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ کیا ہو گیا میں پہلے آپ کو منع کرتی تھی نا کہ زیادہ دیر تک موبائل مت استعمال کیا کرو زیادہ گیم مت کھلا کرو تم نہیں مانتے تھے نا دیکھو زیادہ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے زیادہ گیم کھننے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر کیا ہو گیا اب تو بچے نے رونا شروع کر دیا بچے رو رہا تھا اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو ٹھیک کر دوں گی بہرحال آئندہ کبھی بھی زیادہ موبائل مت چھلانا ورنہ پھر سے ایسے ہی ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچے گا تو بچہ در گیا اور اپنے ماں سوادہ کیا کہ آئندہ زیادہ موبائل پر گیم نہیں کھیلے گا اور موبائل کو بہت کم استعمال کرنے لگا یہ واقعہ میں نے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ مسئلہ بہت سو کے ساتھ ہے بچے مانتے نہیں ہیں مگر ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ بچوں کو مار پیٹ کر غصوہ کر کے سمجھائے ہمیں چاہیے کہ حکمت عملی سے کام لے یہ بھی حکمت عملی کا ایک تریکہ تھا اور بہت سارے طریقے ہیں جو موبائل کی زیادہ استعمال کے عادت تھوڑا سکتے ہیں یہ پوشٹ اچھی لگی اس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی نہیں ہے اب خوش کر کے عادت